بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل حبیبہ کا کچن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلی آج کی ریسیپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج شیر ہور میں کی بہت ہی مزیدار انٹرسٹنگ ڈیفرنٹ اور بہت ہی زیادہ آسان ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے جو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ایت سپیشل یہ ریسیپی آپ لوگ کے دلوں پہ راج کریں گے جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر رہنے ہی پائے گا تو اب بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ بھی سکپ مت کیجئے گا اچھے سے ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا اور سمجھے گا تو اب سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چار سے پانچ کپ دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہے فل کریم ملک ہی لینے آپ نے دوسرا کوئی دودھ نہیں یوز کرنا اگر ملک پاوڈر ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جب تک دودھ بوائل ہوتا ہے آپ میڈیم تو لو فلیم پہ اچھے سے اس کو ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے رہے گا اگر آپ ملک پاوڈر لیں گے کیونکہ وہ پھر جل جاتا ہے اگر وہ اچھے سے مکس نہ ہو تو ویسے شیر ہرمے کی ریسیپیز نارملی ہم ایسے بناتے ہیں کہ ہم سوئیوں کو فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں تو اس کو پکنے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح ہم یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریسیپی آر ڈائریکٹ ایڈ کریں گے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ اپنے اس میں کیا کیا اور ایک خاص انگریڈینٹ ہے جو ایڈ کرنے جسے ذائقہ بہت ہی بدل جائے گا شیر ہرمے کا اور بہت ہی زیادہ لزیز بن کے تیار ہوں گی تو یہاں پہ دودھ بوائل ہونے کے لیے ہم نے رکھ دی ہے ابھی اوبال نہیں آیا دودھ پہ تو اس میں فی الحال جب تھوڑا سا نیم گرم دودھ ہوگا تو ہم دو چیزیں ایڈ کریں گے اور کوئی بھی فیسٹیول ہو ہوشی کا موقع ہو تو اس ریسیپی کو لازمی بنائے گا جو بھی کھائے گا وہ آپ سے اس کی ریسیپی ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اتنی منزدار سوئیاں کیسے تیار کی تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے الائچی آپ الائچی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے دوائز آپ اس کے اندر کیورا ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپشنل ہے کیونکہ بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کا دہان میں رکھتی ہو کہ کوئی ایسے انگریڈینٹ یوز نہ کرو جو آپ کو آسانی سے نہ ملے تو یہ سب چیزیں جو میں اس ریسیپی میں یوز کروں گی وہ ایسی لیے آپ کے کچن میں سب چیزیں ایویلیبل ہوں گی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ویسے بھی یہ ریسیپی بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بن کے تیار ہونے والی ہے اور ایک اور ضروری بات جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا دوسرا چینل نہیں دیکھا چونکہ میں نے بہت ویڈیوز میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا دیا اس چینل کا نام اور لنک بھی میں دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گے آپ لوگ کے لئے اس کو لازمی جا کے چیک کر لیجئے مجھے امید آپ لوگ کو وہ ریسیپیز بھی بہت پسند آئیں گے اس چینل کی تو اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے دیسی گھی ون ٹی سپون دیسی گھی ایڈ کر لیجئے بہت ہی مطلب ہیلدی ہو جاتی ہے ریسیپی اور اس سے بہت ہی اچھا فلیور اور ٹیکسٹر بھی آتا ہے شیخور میں میں آپ چاہیں تو کھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت آئیل ایڈ نہیں کیجئے گا اور ویسے بھی میں نے بہت زیادہ دیسی گھی نہیں ایڈ کیا ون ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہی ہوگا تو یہاں پہ گھی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو جب آپ دودھ بوائل ہونے کے لئے ایڈ کریں تو اس سے پہلے ہی ون ٹی سپون دیسی کھی ایڈ کر لیجئے اگر جمع ہوا ہے اس کو ایک منٹ کے لئے ملٹ کر لیجئے اس کے بعد دودھ ایڈ کر کے بوائل ہونے کے لئے دودھ کو رکھ دیجئے تو یہاں پہ آپ دیسی گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے جو رنگین سوئیاں ہوتی ہیں میں وہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جو نارمل سوئیاں ملتی ہیں براؤن کر لکے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سوئیاں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو پکنے میں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ٹوٹل ٹوٹل اس ریسیپی کو آپ کو بنانے میں دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ تھنڈا کر کے اس کا مزہ لیں کھانے میں بہت ہی لا جواب ہیں تو اب یہاں پہ اس مہینوں کو پکانے کے لئے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے رہے گا یہ نہ اس مہینوں جل جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کا ریسیپی بنانے کا زیادہ مہنت والی ریسیپی نہیں ہے صرف آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کچھ بات ہوگا اور ریسیپی آپ کی بہت ہی زبردست بنے گی بلکل سیم جیسے آپ میری ویڈیو پر ریزل دیکھیں گے آپ مجھ سے بھی اچھی بنا کے تیار کر لیں گے تو اب یہاں پہ سوئیاں پکنے کے لئے ہم نے رکھتی ہے دودھ کی قوانٹیٹی میں نے سوئیوں کے حساب سے ہی لی تھی ایک پیکٹ سوئیاں میں نے ایڈ کی یہاں پہ کیونکہ بعد میں جب سوئیاں پک جائیں گی تو دودھ ٹھک ہو نہ سٹارٹ ہو جائے گا بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گا اس وجہ سے آپ نے بہت زیادہ سوئیاں ایڈ نہیں کرنی نارمل جتنی میں نے آپ کے قوانٹیٹی کے حساب سے بتایا بس اتنی بہت ہیں دودھ کے حساب سے چار پانچ کپ جو میں نے دودھ ایڈ کیا اور ابھی تک اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہوں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے آپ کا سپورٹ یہ جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے روز نئی اور مزیدہ ریسیپی شیئر کروں تو اب ہم دودھ کے اندر ایڈ کر دیں گے چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر لیجئے جتنا میتھا کھانا آپ کو پسند ہے اس حساب سے یہاں پہ اس میں آپ کیرمیلائز شیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریسیپی میں نے آپ کو بہت بار شیئر کیا آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں تو کیرمیلائز شیگر اس وجہ سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ کلر بھی بہت ہی خوبصورت آج ہے اور میتھاس بھی اس کا بہت ہی اچھا ٹیکچر اور فلیور آتا ہے سوئیوں میں تو یہاں پہ میں نے نارمل شگر ایڈ کیا بٹ میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے اگر آپ کا دل کریا تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر درائی نٹس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی درائی نٹس ایڈ کر لیجئے جو جو آپ کو کھانے پسند ہو تھوڑی سی خجور ایڈ کر رہی ہوں میں آپ پہ تین سے چار خجور کو کٹ کر کے ایڈ کر دیجئے یہ شیئر ہور میں کی ریسپی ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی جو سہت کے لیے اچھی نہ ہو سب کچھ وہ ہوتی ہیلڈی ہم نے یوز کیا سارے آپشن ہیلڈی ہی ایڈ کی ہیں کیونکہ رمضان ہے تو آپ رمضان میں بھی اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے جو بھی ایک پر کھائیں گے وہ آپ سے بار بار فرمائز ضرور کرے گا اس کو بنانے کی تو اب ہم نے اس کے اندر اور کچھ مزید ایٹ نہیں کرنا سوئیوں کو اچھے سے پکا لینا ہے جب تک دودھ تھک نہیں ہو جاتا اسی لیے ہم نے یہاں پہ فل کریم ملک یوز کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کیونکہ اگر ہم نے یہاں پہ فل کریم ملک نہیں لیا تو تھک نہیں ہوگی سوئیہ بہت زیادہ پتلی بنے گی اور شیر ہورما جو ہوتا ہے وہ تھکی بنتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر اس کو پکانے کے بعد یہاں پہ شیر ہورما ہمارا ہو چکا تھا ریڈی میں نے فلیم کو آف کر دیا پانچ سے دس منٹ کے بعد کیونکہ مزید اگر میں اس کو پکاتی تو یہ اور زیادہ تھک ہو جاتی تو جو دودھ ہے وہ بلکل ہی ہتم ہو جاتا اور ڈرائے ہو جاتا سوئیہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے اتنا ہی آپ نے یہاں پہ جب دودھ اتنا پک جو سوئیہ اتنی تھک ہو جائیں ان سوئیہوں کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہ جیسے پک چکے آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ سوئیہ پکی نہیں یا کچھی رہ گی تو یہاں پہ ہمارا یہ مزیدار شیر ہورما ہو چکا ہے بلکل ریڈی موں میں پانی آ جانے والی یہ ریسیپی ہے جو آپ لوگوں کا دل بھی جیت لے گی اور آپ کو بار بار بنانے پہ مجبور بھی کرے گی تو اپنے گھر میں ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور انڈ میں ویڈیو کے میں آپ لوگ کے ساتھ انگریڈینز کے ڈیٹیلز بھی شیئر کر دوں گی وہ بھی لازمی دیکھ لیجئے گا اور میری دوسرے چینل انیشا کی ریسیپی کو ویڈیو کے انڈ پہ جا کے لازمی دیکھ لیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ سے میں اس چینل کو بھی جلد از جلد مانی ڈائز کرا دوں تو آپ آپ انجوائی کیجئے اس مزیدار شیئر ہوروے کی ریسیپی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی